آپ کو بتائیں LPG اور CNG سیلنڈر رکھنے والوں کے لیے بری خبر ہے پبلک سرویس فراہم کرنے والی بسوں اور ویگنز میں سیلنڈر رکھنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پبلک سرویس ٹرانسپورٹ سیلنڈر رکھنے سے موٹر وے پر نہیں جا سکتے اوگرا کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے نوٹیفیکیشن پر عمل درامت کے لیے ہدایات جاری کر دی گئیں گیس سیلنڈر نہ اتارنے والوں کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی موٹر وے پولیس کے جانب سے ایسا کہا گیا ہے LPG اور CNG سیلنڈر رکھنے والوں کے لیے یہ بری خبر ہے پبلک سرویس فراہم کرنے والی بسوں اور ویگنز میں سیلنڈر رکھنے پر پابندی لگا دی گئی ہے پبلک سرویس ٹرانسپورٹ سیلنڈر رکھنے سے موٹر وے پر نہیں جا سکے گی اوگرہ کی جانب سے نوٹیفیکشن پر عمل درامت کے لیے ہدایات بھی جاری کر دی گئی گیس سیلنڈر نہ اتارنے والوں کے خلاف قانونی کا روائی کی جائے گی موٹر وے پولیس کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے بلکل آپ کو بتائیں LPG اور CNG سیلنڈر رکھنے والوں کے لیے بری خبر سامنے آئی ہے پبلک سرویس فراہم کرنے والی بسے اور ویگنز میں سیلنڈر رکھنے پر پابندی آئیت کر دی گئی ہے پبلک سرویس ٹرانسپورٹ سیلنڈر رکھنے سے موٹر وے پر نہیں جا سکے گی اور اوگرہ کی جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکشن پر عمل درامت کے لیے ہدایات جاری کی گئی ہیں فاہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید افصیلات لیں گے فاہد اپڈیٹ کیجئے گا جب بلکل موٹر وے پولیس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ پبلک سرویس جس میں سیلنڈر گیس جو ہے وہ استعمال کی جاتے ہیں سیلنڈر سے بڑے ہوئے جو گیس سیلنڈر ہیں وہ استعمال کی جاتے ہیں ان کی جب جو پبندی ہے وہ کمبل طور پر جو ان کو بند کر دیا جائے گا موٹر وے پر وہ نہیں جا سکے گی گاڑیاں کیونکہ یہ پبندی اس طرح سے آئیت کی گئی ہے کیونکہ زیادہ تر حادثہ جو پیش آتے ہیں موٹر وے پر اس کی وجہ یہ گیس سیلنڈر ہی بنتے ہیں اور جتنے بھی پچھلے ایک سال میں حادثہ پیش آئے ہیں ان میں نائنٹی پرسنٹ ان گاڑیوں کے اندر جو ہیں وہ گیس سیلنڈر موجود تھے اسی لیے یہ اب یہ احکامات جاری کیا گئے ہیں کہ خاص طور پر پبلک ٹرانسپورٹ جو ہے وہ موٹر وے پر نہیں جا سکے کہ جن گاڑیوں کے اندر گیس سیلنڈر موجود ہوں گے اور اسی حوالے سے جو ہے وہ کمپین بھی شروع کر دی گئی ہے شہر بر میں جو پبلک ٹرانسپورٹ کے بس اڈے ہیں وہاں پر جا کر بھی موٹر وے پولیس کی جانب سے نیشنل ہائیوے آثورٹی کی جانب سے یہ ٹرانسپورٹ مالکان کو ہدایات گیت جا رہی ہیں کہ اپنی گاڑیوں سے جو گیس سیلنڈرز ہیں وہ اتار دیے جائیں کیونکہ اب موٹر وے پر جو ہے یہ گاڑیاں نہیں چلی جائیں گی نہیں جا سکیں گی اسی وجہ سے جو حادثات پیش آتے ہیں ان چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے یہ کمپین شروع کی گئی ہے اور اگر تو ان کے خلاف اگر کاروے نہ کی گی تو اسی طرح یہ مزید حادثات بڑھتے جائیں گے موٹر وے پولیس کا یہ کہنا تھا اس کے علاوہ جو کمپین شروع کی گئی ہے موٹر وے پولیس کا کہنا تھا کہ جن پبلک ٹرانسپورٹ گاڑیوں میں گیس سیلنڈر موجود ہوں گے ان کے خلاف مکمل طور پر کاروے بھی عمل میں لائے جائے گی موٹر وے پولیس کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جن گاڑیوں میں سیلنڈرز موجود ہوں گے ان کے خلاف مکمل طور پر کاروے عمل میں لائے جائے گی بہت شکریہ فہد بھٹی آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہمیں آپ دے تھے